ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو یار یہ کچھ کم ویزیں نہیں ہیں اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عمر اور آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں اکثر اوقات سٹیڈی ابروڈ سے لیٹڈ ورک پرمٹ سے لیٹڈ فرنڈز آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا جو کہ ایک ہوا بنا ہوا ہے بعض لوگوں کی نظر میں کہ اس کا ویزا نہیں ملتا اس کا ویزا پاسیبل ہی نہیں ہے صرف امیر لوگوں کے لئے یہ ہم بندہ جائے نہیں سکتا تو آج میں ان کو بتا دوں کہ لیٹس سینسز جو ہیں لیٹس سے مراد فرنڈز جو سینسز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے امیگریشن کی رپورٹس کے حوالے سے یا اس طرح کی رپورٹس وہ دو سے تین سال پچھلے ہوتے ہیں تو دوہزار سولہ کی جو لیٹس رپورٹ ہے جو اس وقت سب سے انڈ پر رپورٹ آئی ہوئی ہے اس کے مطابق جو لیگلی ریزیڈنٹس ہیں پاکستانی جو ہیں جن کے پاس یاد و ڈیوڈ نیشنلٹیز ہیں یا پھر وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں ان کے داداد ہے ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو تو دوسرے لحظوں میں فرنڈز کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو ویزاز دیئے گئے پاکستانیوں کو جن میں سے صرف چار ہزار لوگ ایسے ہیں جو کا دوہر دس میں پیدا ہوئے بچے یعنی ان میں ایڈلٹس کی تعداد زیادہ ہے بنیسمت بچوں کے تو یہ کوئی چھوڑی سی بات نہیں ہے سب سے زیادہ پاکستانی بستے ہیں وہ فرنڈز انٹیریو صوبے میں ہیں ایک لاکھ نو ہزار پاکستانی البارٹا میں تقریباً ساڑھے سترہ ہزار اور کیوبک میں تقریباً آلموس بارہ ہزار تین سو سے بارہ ہزار چار سو تو بہت بڑی تعداد گیر رکھی ہے انٹیریو میں جس میں سب سے زیادہ لوگ جو آباد ہیں وہ سب سے بڑے شہر انٹیریو کل ٹورنٹو میں ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کے تعداد جو ہے وہ 98,000 ہے جو کہ بہت بڑی تعداد ہے وینکور میں اس حوالے سے تعداد کم ہے صرف 8,000 ساڑھے 8,000 اور منٹریال میں 12,000 تو بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ سیٹلڈ ہیں انٹیریو صوبے میں یا پھر ٹورنٹو جو بڑا سٹی ہے کنیڈا کا تو ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے ایسے لوگ جو کہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ویڈیوز ہم بناتے ہیں یہ فیک ہوتی ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف ٹائم کا زیادہ یہ وہ یار ایسی بات نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں زیل انززٹ ہے جہاں چاہے وہاں را جس کو ضرورت ہے جس نے ایک دفعہ ویل بنا لی عظم کر لیا وہ اپنی منظر تک پہنچ جاتا ہے ایک نیک دن جلد یا بدیر تو جو لوگ ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہیں کہ کینیڈا ہی جانا ہے تو پلیز کوشش کریں ایک سٹریم لائن سسٹم کو فالو کریں اپنی کالیفکیشن دیکھیں اگر ڈگری پروگرامز یا کالیفکیشن نہیں ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ورک پرمٹ کے طرف جا سکتے ہیں ورک ایکسپیرینس ہے جو کہ نیشنل اوکیپیشنل کلاسیفکیشن کے انڈر آتا ہے ایسا ورک ایکسپیرینس جو کہ شورٹر جو ہے کالیفائیڈ ہیں کام کر رہے ہیں ورکرز ہیں وہ جناب فیڈل ایکسپیرس انٹری یا پھر امیگریشن ایٹلانٹنگ پارلٹ پروگرام ہے وہ اس کے طرح اپلائے کر سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں تو ایسے لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو بھئی ایک لا چھپنہ ہزار تین سو لوگوں کو لے لو یہ صرف وہ لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں بار بار میں دیکھ کر اس لئے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تیس سے چالیس ہزار اور ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے جو کرن ریجسٹرڈ ہیں یا پھر جو لیگلی جو ہیں وہ اسائن نہیں ہوئے ہوئے وہاں پہ کسی بھی صوبے میں ہے شہر میں تو اس لئے میں فضاعت کو کم کر کے اتنا ہی بتا رہا ہوں جتنی ہیں تو اتنے ویزے دیئے گئے میرے جتنے لوگوں کو ایکسپٹ کیا گیا ہے ریجنس پرمس دیئے گئے ہیں ان کو وہاں پہ آبادکاری کی گئی ہے تو یہ سچ ہے ٹو ہے فرنڈز یہ میری ریپورٹ نہیں ہیں انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں کینیڈین گورنمنٹ کے اپنی ریپورٹس ہیں تو پاکستانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جا سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں موب بھی ہو سکتے ہیں ایک بات دہن میں رکھ لو امین لوگوں کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے کہ ان کا پاکستان میں ہی باہر بنا ہوا ہے جن لوگوں کے بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے کاریں نوکر چاکر ہیں تو کسی بھی اور ملک میں جا کے سٹرگل کر کے چھوٹے اپارٹمنٹ پر آئے کے یا پھر چھوٹی جابز کر کے کیوں اپنا فیوچر حراب کریں گے تو ہمیشہ میڈ کلاس طبقہ ہی جاتا ہے یہی وہ طبقہ ہے جو ملک کی بھی تقدیر بدلتا ہے اور باہر جا کے بھی ذرے مبادلہ بیچتا ہے تو ہم لوگ ہیں ہم لوگوں میں سی سارے باہر آئے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لینڈلوڈ یہ جو باہر آتا ہے تو فرنڈز یہ ویڈیو تھی تھوڑی بہت آپ کی موٹیویشن کے لیے تو ایسے لوگ جو کہ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو لینا پاسیبل ہے پاسیبلٹیز ہیں دو کے پرابلمز ہوتی ہیں دن بر دن سختیاں بڑھ نہیں ہیں لیکن فرنڈز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ویڈیو نہیں لے سکتے ہیں ضرور ہے تو اس عمر کی اس بات کی کہ اچھی کٹیگری چوز کریں مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی کٹیگری چوز کریں کیسے ورک پرمیٹ سوڈن ویزا ویڈ ویزا لیے جاتے ہیں تو میرے شاہدوں کو سبسکرائب کرو آپ کو مزید انفرمیشن ملتی رہی گی میں ملوں گا فرنڈز آپ سے اگلی ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ پور امید رہیں گے اپنے آپ کو پوزیٹیو مانیٹ رکھیں گے نیگٹیو لوگوں کی باتوں میں نہیں لائیں گے ایسے لوگ جو صرف دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں بھئی خدا کے لیے بس کر دو سائیڈ پہ ہو جو اگر قوم یا نیشن کے ینگ لوگ اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دو میری تمام طرح کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاب کریں اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ بائے بائے